موسیقی حضرت گرم بیاب حضرت نے پرانے حکیم کا چوبیس میں پارہ اور پچیس میں کا چھوٹا سمات فرمایا چوبیس میں پارے کی ابتدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِسْسِدْقِیدْ جَاءَ کہ اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر چھوٹ باندھے اور سچائی کو چھوٹ لائے دو باتیں ہو گئی ایک ہے اللہ پر چھوٹ باندھنا ظلم ہے اور پھر سچائی کا چھوٹ لانا یہ دوسرا ظلم ہے تو ظلمن على ظلمن ہو گیا ایک ہوتا ہے ظالم اور ایک ہوتا ہے اظلم تو اللہ پر چھوٹ باندھنا یہ تو ظلم ہے ہی سچائی کو چھوٹ لانا یہ دوسرا ظلم ہے ظلمن على ظلم کا ارتکاب کرنے والا الظلم ہوتا ہے سب سے بڑا ظالم اللہ پر چھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے اور سچائی کو چھوٹ لانے کا کیا مطلب ہے کہ ایسا کرنے والا آدمی سب سے بڑا ظالم ہے ظلمن على ظلمن کا مرتقی ہوئی کوئی کہے کہ نفع اور نقصان کے اختیارات اللہ نے اپنے کچھ پیاروں کو ساتھ دیا ہے جسے چاہیں نفع پہنچائیں جسے چاہیں نقصان پہنچائیں جسے چاہیں بیٹا دیں جسے چاہیں بیٹی دیں جسے چاہیں بیٹا بیٹی دونوں دیں کسی کی چاہیں تو بنا دیں کسی کی چاہیں تو بگاڑ دیں اللہ نے اپنے اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس تکلیف کو دور کر دے اور اگر اللہ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے خیر پہنچانا چاہے نفع پہنچانا چاہے تو کائنات کی تمام طاقتیں مل کر بھی اگر اس خیر کو تم تک پہنچنے سے روکنے لگیں کامیاب نہیں ہو سکتی تو نفع اور نقصان کا اکیلا مالک و مختار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اب کوئی شخص یہ کہے کہ نفع اور نقصان کے اختیارات اللہ نے اپنے کچھ پیاروں کو سوپ دیئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ اختیار اللہ ہے اللہ پر چھوٹ باننا ہے جو اللہ نے کیا نہیں اللہ کے بارے میں ایسی بات منصوب کرنا ظاہر ہے کہ یہ اللہ پر چھوٹ باننا ہے تو ایک تو ظلم یہی ہوا دوسرا یہ کہ نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھنا یہ توحید کے خلاف ہے اور کوئی اگر ایسا کرے تو توحید کی تقزیب کرتا ہے یہ ظلم علی ظلم ہوا افترہ علی اللہ اور دوسرے توحید کی تقزیب یہی بات کہی گی فَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ كَذَبْ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِسْتْقِبْ جَا اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر چھوٹ بانے اور سچائی کی جھوٹ لائے سچائی کی تقزیب کرے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ بہت سارے مشرقین بہت سارے سجادہ نشین بہت سارے مجاورین اپنے معبودوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں اگر تم نے بتوں پر چڑھاوے نہیں چڑھائے تو دیوتا ناراض ہو جائیں گے تمہارا یہ نقصان کر دیں گے تمہارا وہ نقصان کر دیں گے اگر بابا کی شان میں گستاخی کی تو بابا ناراض ہو کر کے تمہارے اوپر کوئی پرکوپ نازل کر دیں گے کوئی مصیبت نازل کر دیں گے اسی وجہ سے بعض احمق اور نادان اور بدقیدہ لوگ ان کے ڈرانے کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں یہاں تک کہ مزاروں پر جب جاتے ہیں مججز سے نکلیں گے تو اللہ کو پیٹ بتا کر نکلیں گے مگر مزار سے جب واپس لوٹیں گے تو الٹے پیرو نکلتے ہیں تاکہ بابا ناراض نہ ہو جائے در حقیقت یہ اللہ سے ڈرنے کی یہ کھلی ہوئی مثال ہے یہ آپ کو اللہ کے علاوہ سے ڈر آ رہے ہیں تو اللہ سے اللہ کے علاوہ سے ڈرانے کا ایک مطلب تو یہ ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی شعبے میں کوئی نوجوان کام کر رہا ہے کوئی مسلمان کام کر رہا ہے اور رشوت نہیں لے رہا ہے حرام کمائی سے بچ رہا ہے تو دیگر آفیسران یہ کہتے ہیں کہ تو بھی حرام لینا شروع کر دے حرام مال حاصل کرنا شروع کر دے رشوت لینا شروع کر دے نہیں تو بڑے آفیسر صاحب ناراض ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ تمہاری نوکری ہی تو جائے گی رزق کا مالک آفیسر نہیں رزق کا مالک اللہ ہے تو وَيُخَوِّفُونَكَ مِنْدُونِي یہ اللہ کے علاوہ سے تم کو ڈر آ رہے ہیں تم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نفع اور نقصان کا مالک اللہ اور روزی کا دینے والا بھی اللہ ہے کتی پیاری بات کہی وَيُخَوِّفُونَكَ مِنْدُونِي یہ آپ کو اللہ کے علاوہ سے ڈر آ رہے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے یقیناً اللہ اپنے بندے کے لئے کافی ہے تو پھر جب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے حرام طریقے سے روزی کیوں حاصل کریں کسی آفیسر سے ڈر کر ہم کیوں کسی غیر کے سامنے سجدہ کریں ڈر کر کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہ اپنا پرکوپ اور اپنی کوئی آفت ہماری سر پہ ڈال دے گا اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو باتیں جو انتہائی اہم تھیں وہ بیان فرمائیں اس کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک ہوتی ہے روح ایک ہوتی ہے جان روح اور جان میں فرق ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے ایک ہے روح اور ایک ہے جان اگر نباتات کے اندر ہریالی ہے تو نباتات میں جان ہے اس لئے پیڑ بڑھ رہا ہے اگر اس کے اندر زندگی نہ ہوتی تو بڑھتا کیسے اس کا مطلب ہے اس کے اندر جان ہے کہو تو بڑھ رہا ہے لیکن اپنے ارادے سے نہیں بڑھ رہا ہے تو یہ روح نباتی ہے بڑھ رہا ہے مگر اس پڑھنے میں اس کا ارادہ شامل نہیں ہے یہ روح نباتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نباتات کے اندر بھی جان ہوتی ہے اور ایک روح ہوتی ہے ہیوان کے اندر پرندوں کے اندر درندوں کے اندر چرندوں کے اندر گدے کے اندر بیل کے اندر گتے کے اندر جان ہوتی ہے اس کو روح حیوانی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنے ارادے سے کام کرتا ہے اپنے ارادے سے کھاتا ہے اپنے ارادے سے پیتا ہے یہ روح حیوانی ہے اور ایک ہے روح انسانی روح انسان آپ دیکھیں انسان پڑھتا بھی ہے ایک اور دوسرے اپنے ارادے سے کوئی کام کرتا بھی ہے حیوان روح نباتی بھی پائی گئی روح حیوانی بھی پائی اور اس کے علاوہ ایک اور چیز اس کے اندر ہے شعور جو حیوانوں کو نہیں دیا گیا اس طریقے کا ایک خاص شعور جو انسان کو دیا گیا ہے نہ نباتات کے پاس ہے اور نہ حیوانات کے پاس ہے اور اسی وجہ سے انسان منتاز ہے تو اللہ فرماتا ہے جب انسان سو جاتا ہے تو جان باقی رہتی ہے روح نکل جاتی ہے جی یہ بیان فرمایا گیا کہ ایک ہوتی ہے روح ایک ہوتی ہے جان نید میں آدمی کی جان موجود رہتی ہے تب ہی تو وہ سانس لیتا ہے تب ہی تو اس کے دل کی دھڑکنیں چلتی ہیں صرف روح نکل جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوا روح نکل جانے کے بعد انسان زندہ کیسے رہتا ہے جان کی وجہ سے اور روح کا رابطہ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تشریح ہے کہ روح جب خواب میں نکلتی ہے تو اس کا تعلق برابر بدن سے رہتا ہے جیسے سورج کی کرنے زمین پر آتی ہیں لیکن ان کرنوں کا برابر تعلق سورج سے رہتا ہے ایسے ہی روح جب نکلتی ہے تو اس کا تعلق برابر بدن سے رہتا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو موت دینا ہوتا ہے تو روح وہیں روک لیتا ہے آدمی مر جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح اور جان دونوں ایک ساتھ نکلتی ہے تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی جان پہلے نکل جاتی ہے روح بعد میں نکلتی ہے کبھی روح پہلے نکل جاتی ہے جان بعد میں نکلتی ہے یہ ترتیب ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے روح اور جان جب دونوں ایک ساتھ نکلتی ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح پہلے نکل جاتی ہے جان بعد میں نکلتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جان پہلے نکل جاتی ہے روح بعد میں نکل جاتی ہے کہتے نہیں ہے کہ ای جی کرانے کے بعد معلوم نہیں ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کم سے کم تین منٹ تک اس کا دماغ زندہ رہ جائے تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ایک روحے حیوانی ہے روحے انسانی ہے اور ایک ہے جان ان دونوں کے اندر فرق ہے کبھی دونوں کے ساتھ میں نکلتے ہیں انسان مر جاتا ہے اور کبھی ایک پہلے نکلتی ہے دوسری بات میں نکلتی ہے اور خواب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان موجود رہتی ہے تب ہی سانس لیتا ہے یہ روح نکل جاتی ہے یہ روح نکلنے کے بعد بھی بدن سے رابطہ رکھتی ہے اور جیسے ہی کوئی جگہ ہے فوراں روح واپس لوٹاتے یاد موٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے ایک سائنس دا ایمان لے آئے جائے اللہ نے فرمایا اللہ نفسوں کو وفاد دے دیتا ہے ان کی موت کے وقت اللہ نفسوں کو وفاد دے دیتا ہے اللہ نفسوں کو وفاد دے دیتا ہے واللتی لم تمت فی منامیہ اور ان کی بھی روح نکال لیتا ہے جو نید میں ہیں ابھی مرے نہیں ہیں جس کی موت مقصود ہوتی ہے روح نکلنے کے بعد میں اس کو روک لیتا ہے آدمی مر جاتا ہے اور اگر زندہ رکھنا چاہتا ہے اس روح کو چھوڑ دیتا ہے جگہ آؤ آدمی جگ جاتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو انہیں ناگواری کا احساس ہوتا ہے ان کے دل بھیچ جاتے ہیں اور دل کے بھیچ جانے کے اثارات ان کے چہروں کے اوپر نمائیہ ہوتے ہیں جیسے اگر کسی بابا کسی پیر کی کوئی جھوٹی کرامت آدمی بیان کر رہا ہو خوب سر ہلا ہلا کر کے خوشی سے سنتے ہیں کوئی بابا پانی کے اوپر چل رہے تھا بابا بابا کیا کرامت تھی بابا کی کوئی پیر ہوا میں اڑ رہے تھے یہ پیروں کی جھوٹی کرامتیں جب بیان کی جاتی ہیں تو لوگوں کی بات چھتھر جاتی ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور جب خالص توحید کی بات ہوتی ہے کہ آسمانوں کا بنانے والا اللہ زمینوں کا بنانے والا اللہ نفع نقصان کا مالک اللہ روزی دینے والا اللہ تو اس طرح چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں جیسے ان کی نانی مر گئی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے معبودوں سے اپنے پیروں سے اللہ سے زیادہ محبت ہے یہ کون ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ گم کر دیا ہے اور دوسرے لوگ اگر اماموں کے استحادات کو ذکر کیا جائے اماموں کے قیاسات کو ذکر کیا جائے تو کیا تعریفیں ہوتی ہیں امام صاحب کے پاس ایک مسئلہ آیا کوئی حل ہی نہیں کر پا رہا تھا امام صاحب نے وہ مسئلہ حد کر جاتے ہیں کوئی امام صاحب نے مسئلہ حد کر جاتے ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو خاموشی سے سنتے رہتے ہیں جیسے ان کے جذبات کے اوپر مطلب پڑ گئی ہو اماموں سے زیادہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت نہیں ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ گم کر دیا ہے ایک نے لا الہ الا اللہ گم کر دیا دوسرے نے محمد الرسول اللہ گم کر دیا ایک کے پاس لا الہ الا اللہ نہیں ہے اور دوسرے کے پاس محمد الرسول اللہ نہیں ہے نہیں تو معاملہ اس کے برق سوتا اللہ کا فرمان قرآن سنایا جاتا لوگوں کا ایمان زیادہ ہو جاتا لوگوں کا ایمان بڑھتا حدیثِ رسول سنائی جاتی تو لوگوں کے چہروں پر بشاشت آ جاتی مسرد کی لہریں دوڑنے لگتی خوشی کی لہریں دوڑنے لگتی لیکن جب اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے تو بتا یہ چلتا ہے کہ ایک قوم کو تو اللہ سے زیادہ اپنے پیروں سے محبت ہے اور دوسری قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے اماموں سے محبت ہے اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَ وَشْمَعَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جب اللہ کے علاوہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی باتشیں چل جاتی ہیں اور جب خالص اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہروں پر ناگباری کیسا نہ ظاہر ہوتے ہیں اس کے بعد سور پھونکنے کا تذکر ہے فرمایا گیا وَيَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُّورِ وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جس دن سور پھونک دیا جائے گا تو جو زمینوں میں ہیں اور آسمانوں میں ہیں سم مر جائیں گے کیا آواز کے نکلنے سے کوئی مر جائے گا ان سے نہیں آواز نکلنے گی اسرافیل علیہ السلام سور اپنے موہ میں لئے ہوئے بہت الیرٹ کھڑے سور ان کے موہ میں اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ فرشتہ اسے ہی اللہ کے حکم پر مقرر ہے جیسے حکم ہوا بلا کسی تاخیر کے فوراً سور میں پھونک ڈال دے گا اور آواز نکلے گی اس آواز کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام درہم برم ہو جائے گا جدید فیزکس نے اس کو سمجھنا آسان کر دیا کیسے؟ فیزکس پڑھنے والا طالبی کوئی جانتا ہے کہ دنیا کے ہر شئے کی اپنی ایک فریکوینسی ہوتی ذاتی فریکوینسی جس کو اردو میں تعدد کہتے ہیں اس کو انگلیش میں فریکوینسی کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو اور فیزکس کی اسطلاح میں اس کو فریکوینسی بولتے ہیں اور کائنات کے ہر شئے کی اپنی ایک فریکوینسی ہوتی ہے اور عجیب بات تو یہ ہے اگر ایک چیز کی فریکوینسی دوسری شئے کی فریکوینسی سے مائچ ہو جائے تو وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے مثلا ایک پل ہے پل کی اپنی ایک فریکوینسی ہے پل بن گیا اب اس کے بعد فوجی اگر مارچ کے انداز میں قدم سے قدم ملا کر کے پیر کو بٹکتے ہوئے چلیں اور ایک خاص آواز نکالیں تو ان کے اس آواز نکالنے پر جو فریکوینسی پیدا ہوتی ہے اگر پل کی فریکوینسی سے محچ ہو جائے تو پل گر جائے یہ ضابط ہے ایسے ہی حضرت عصرہ فیلہ علیہ السلام کے سور کی اپنی ایک فریکوینسی ہے باری تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اب کائنات کی فریکوینسی سے اگر محچ ہو گئی تو یقیناً محچ ہو جائے گی ظاہر ہے کہ پورے کائنات کا نظام درہم برہم ہونے والا ہے یقیناً تو بھی شور یقیناً کیا اس سور کے پھونکے جانے پر کچھ لوگ باقی رہ سکتے ہیں زندہ رہ سکتے ہیں جی ہاں جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے وہ کون لوگ ہیں جبرائیل میکائیل اسرافیل جو خود سور پھونک رہا ہے جسے اللہ چاہے سور کی آواز اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی اس لیے کہ حضرت اسرافیل کی اپنی خود کی فریکوینسی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلِيَا عبادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفِسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُوا زُنُوبَ جَمِيعًا اِنَّ اللَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے تو کتنی پیاری آیت ہے اللہ ہم گنہگاروں کے لیے تو ایک بشارت ہے اور جینے کا ایک مزدہ ہے یہ خوشخبری ہے پہلے نبی سے کہا جا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ بھی کہہ دیجئے اللہ یہ کہے میرے حبیب آپ بول دیجئے اس کا مطلب میں بول رہا ہوں نا تب ہی تو بول رہا ہوں میں بھی وہی چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ اے ہمارے حبیب آپ بھی بول دو کل آپ کہہ دیجئے یعنی میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ دیجئے تو اللہ نے بھی کہا اور اپنے نبی سے کہلوایا گویا اللہ نے بھی کہا اور اپنے نبی سے کہلوایا کل آپ کہہ دیجئے کیا اے میرے بندوں اے میرے بندوں اب بندوں کو اپنی طرف مضاف کیا اے میرے بچے جیسا کہا جاتا ہے میرے بچے کہہ او بچے او بچے اگر کہا جائے تو اس میں اتنی چاہت اور اتنی شفقت نہیں ہے جتنی کی کہے اے میرے بچے میرے لگا دے اپنی طرف منصوب کر دے یہاں وہی ہے اے بندے نہیں کہا گیا اے میرے بندوں تو ایک تو میں کہہ رہا ہوں اور اے میرے حبیب آپ بھی بول دیجئے دو یا عبادی اے میرے بندوں یا تیسرے میرے بندوں اور کون بندوں اللہ اکبر بہت گناہ کرنے والے بھی اس کے بندے ہیں جنہوں نے بہت گناہ کی ہیں لیکن توہید ان کے پاس ہے لا تقنتو من رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں کتنے بھی گناہ کر لیے انہوں لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں ایک ان اللہ یغفر الزنوب اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا اب بندہ ٹر رہا ہے کچھ گناہ بہت بڑے ہو گئے ہیں کہیں اللہ اس کو تو باقی نہیں رکھے گا اور اس پر گریفت کرے گا جمعہ لاکر کے وہ شبے کا جواب دیا گیا ہے ان اللہ یغفر الزنوب جمعہ تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اور کچھ شک و شبہ بھی معاف کرنے میں نہ ہے انہ بے شک بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے تو ان اللہ بے شک اللہ یغفر الزنوب بخش دے گا گناہوں کو کچھ گناہوں کو نہیں بخشے گا جمعہ تمام گناہوں کو بخش دے گا اور اس کے بعد اپنی صفتوں کا ذکر فرمایا ان اللہ ہوا الغفور الرحیم بے شک اللہ ہی بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے بتائیے مغفرت کی رحمت کی محبت کی شبقت کی بارشے برسادی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان گنہگاروں کے لئے جو توحید پر مرے ہیں یہ توحید کی برکت ترجمہ ایک پھر پھر سے دیکھئے اے قلیہ عبادیہ اللہ اصرفوا علیہ انفسہیم لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمعہ ان اللہ ہوا الغفور الرحیم اے ہمارے حبیب میں نے تو کہہ دیا آپ بھی بول دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ذلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے تم لوگ مایوس مت ہو بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو ماف کر دے گا بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف تم لوگ مائل ہو جاؤ وَعَنِبُواِ لَا رَبِّكُمْ ضروری ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور توبہ تائی ہو جاؤ توبہ کرلو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے بعد پھر قیامت کا منظر بتایا گیا ہے کہ قیامت میں تین طریقے کے لوگ ہوں گے اور تینوں تین باتیں بولیں گے اور تینوں وہ ہوں گے جنہوں نے اس آیتِ کریمہ پر دھیان نہیں دیا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر دھیان نہیں دیا وہ تین قسم کے لوگ میں تین اٹھ قسموں کا تذکرہ کیا گیا پہلے اٹھ قسم کے لوگ کونے اَن تَقُولَ نَفْسُّيَا حَسْرَتَالَ مَا فَرَّتُ فِي جَمْبِ اللَّهِ ہائے میری حسرت کتنے افسوس کی بات ہے کہ کاش میں اللہ کے معاملے میں زیادتی کر کے نہ آیا ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اللہ کی بات نہ مانے تو اللہ کے معاملے میں زیادتی کر رہا ہے رسول کی بات نہ مانے تو رسول کے معاملے میں زیادتی نہیں کر رہا ہے اَن تَقُولَ نَفْسُّيَا حَسْرَتَالَ ہائے حسرت ماں حسرت کوئی کام نہیں آئے گی کسی کام آنے والی نہیں ہے اَن تَقُولَ نَفْسُّيَا حسرتَالَ مَا فَرَّتُ فِي جَمْبِ اللَّهِ حسرت اس بات پر ہے کہ میں اللہ کے بارے میں زیادتی کر کے آیا ہوں لیکن یہ حسرت اس کو کچھ فائدہ دینے والی نہیں ہوگی اور دوسرا کیا بولے گا اَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ الْعَدَابَ لَوْ أَنَّ الْعَقَرْتَلْ وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں مجھے دوبارہ لوٹا دیا جاتا تو میں اچھے کام کر کے آتا ظاہر ہے کہ میدانِ محشر میں آنے کے بعد دوبارہ لوٹایا جانا نامنگراب میں سے ہے اور تیسرا کیا بولے گا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہوتی معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دے گا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہوتی تو میں اچھا کام کر کے آیا ہوتا میری تقدیر ہی میں اچھا کام کرنا نہیں لکھاتا وہ معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دے گا قرآنِ حکیم نے پہلے ہی لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ اس سے پہلے کہ میدانِ محشر کا معاملہ پیش آئے ابھی سے اپنے آپ کو صدار لو یہ تینوں باتیں کہنے کی نوبت وہاں نہ آئے اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے سورہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات ذکر فرمائے چلیئے ان صفات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں فرمایا حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الزمب وقابل التوب شدید الاقاب زد طول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے لہذا گنہگار مایوس نہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخشے گا رہے ہیں کتنے بھی گناہوں توبہ کر لو اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے کوئی بھی گنہگار کتنا ہی بڑا گنہگار نہ ہو کیوں نہ ہو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے ایک غافر الزمبی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے لہذا گنہگار مایوس نہ ہو وقابل التوبی توبہ کو قبول کرنے والا بھی یہی اور یہ بتا دیا گیا نبی کے پریے کہ جب تک گرگرانہ آ جائے اس سے پہلے ہی توبہ کر لو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک اس کو گرگرانہ آ جائے گرگرانہ سمجھتے کہ اس کو بولتے ہیں آدمی بستر پر پڑا ہے مرنے کا ٹائم ہو گیا پہلے پانی پلاتے تھے تو حلق کے نیچے چلا جاتا تھا شربت چمچے سے ڈالتے تھے حلق کے نیچے شربت چلا جاتا تھا کوئی پتلی چیز کھلاتے تھے حلق کے نیچے چلی جاتی تھی لیکن غرگرانہ کا مطلب یہ ہوا کہ اب حلق اس کی بند ہو گئی ہے اب پانی ڈالتے ہیں کوئی پتلی چیز ڈالتے ہیں وہ زبان سے موہ میں ہیرتا پھیرتا ہے لیکن حلق کے نیچے نہیں اتار پاتا جب کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اتارنے لگے سمجھو گرگرانہ کی حالت ہے اگر اس سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے لیکن اس حالت میں آ جائے تو توبہ کا دروتہ بند ہو چکتا ہے ان اللہ یقبر توبت اللہ بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے جب تک گرگرانہ آ جائے لہذا گرگرانہ آنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے معافے مانگ لے اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے غافر اب دم کتنا بھی آدمی گناہ دار ہو مایوس نہ ہو اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اللہ ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے مرنے سے پہلے آدمی توبہ کر لے شدید علقاب ٹھیک ہے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے لیکن پکڑ بھی اس کی بڑی سخت ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ غلطیوں کو تو معاف کرتا ہے مگر سرکشی کو معاف نہیں کرتا ہے کہیں میں نے کسی فلوسفر کا قول پڑھا تھا اب کتنا اچھا کہا ہے اس نے کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو کیا بولا غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے سرکشی قابل معافی نہیں کیا کہا حضرت غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے سرکشی قابل معافی نہیں اور اگر دیکھنا ہو کہ غلطی کس کو کہتے ہیں اور سرکشی کس کو کہتے ہیں تو آدم اور شیطان کو دیکھ لو آدم سے غلطی ہوئی انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا اس درخت کا جس کے پاس جانے سے اللہ نے منع کر دیا تھا انہوں نے معافی مادلی یہ ہے خطا یہ ہے خطا اور شیطان کو دیکھو اللہ نے کہا آدم کو سزدہ کر سزدہ نہیں کیا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اپنی اس غلطی کو اوپر بیٹا رہا تو اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ سرکشی ہے اور اپنی غلطی کے اوپر نادم ہو کر کہ اللہ سے معافی مادلینا یہ خطا ہے لہذا غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے سرکشی قابل معافی نہیں ہے تو شدید العقاب زبردست پکڑنے والا ہے کس کو جو خطا کرتے ہیں ان کو نہیں بلکہ جو سرکش اور متمرد ہو جاتے ہیں اللہ ان کے لیے شدید العقاب ہے زد طول بہت فیاض ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حسان تلے دبا ہوا ہے جس کو جو کچھ مل رہا ہے اس کے فیض صحیح مل رہا ہے فیاض ہے وہ کائنات میں جس کو جو کچھ مل رہا ہے سب اسی کا آتیا ہے اسی کا فیض ہے وہ شدید وہ زد طول ہے لمبے ہاتھوں والا ہے بہت زیادہ دینے والا ہے جس کو جو کچھ مل رہا ہے اسی کے ہاتھ کا دیا ہوا ہے اس کا فیض ہے لہذا ماغنا ہو تو اسی سے ماغو جو ماغنے سے خوش ہوتا ہے آدمی سے ایک دفعہ ماغو دے دے گا دوسری دفعہ ماغو تھوڑا ناراض ہو کر کے دیتا ہے تیسری مرتبہ اپنے در سے بھگا دیتا ہے کہتا ہے کہ بار بار کیوں آتا ہے ماغنے کے لئے یہاں عالم یہ ہے کہ انسان سے ماغو تو ناراض ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیاض اور زید طول ہے کہ جتنا اس سے ماغا جائے انہوں کو کچھ ہوتا ہے یہ ہے خالق میں اور مخلوق میں فرق ہے خالق کے دینے میں اور مخلوق کے دینے میں یہ فرق ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت ذکر فرمائی ان اللہ سریع الحساب اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہساب لینے والا ہے اور سارے لوگوں کا حساب لینے والا ہے کفار یہ سمجھتے تھے کہ اتنی تعداد ہے لوگوں کی سارے لوگوں کی زندگیوں کے ایک ایک پل کا ایک ایک لمحے کا حساب کیسے ممکن ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پیدائشے لے کر موت تک بہت سارے کام کرتا ہے کون ہے کہ ایک آدمی کی پوری زندگی کے لمحات کسی کی نگاہوں کے سامنے ہو اور اس کی زندگی کا پورا ریکارڈ کسی کے سامنے ہو آج کمپیوٹر نے اس کو سمجھنا بلکل آسان بنا دیا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی کے پورے لمحات کو ریکارڈٹ کیسے کیا جاسے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کا حساب لے لے گا فیامت کے میدان میں اور کوئی بچے گا نہیں اس کی زندگی کے تمام کے تمام لمحات اس کے سامنے آ جائیں گے اور انسان اپنے عملوں پر خود گواہ ہوگا اللہ فرمائے گا اقرہ کتابت یہ رہی تیری کتاب تو خود کتاب کو پڑھ لے آج تو خود اپنا حساب اپنی آپوں سے بیٹھ لے اور خود اپنا حساب سمجھ لے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو فرعون نے ایک پروپیگنڈا یہ کیا یہ ملک میں فساد مچانا چاہ رہا ہے کی یہ نئی نئی باتیں لاتا ہے جس کو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا جانتے ہو اس کا مقصد کیا ہے یہ زمین میں فساد مچانا چاہتا ہے آج کے لیے ہوتا ہے جو لوگ مذہب بیزار ہیں جب کچھ لوگ اصلاح اور دعوت کا کام معاشرے میں کرنے لگتے ہیں شہر میں کرنے لگتے ہیں تو جو مذہب بیزار ہوتے ہیں ان کو ان سے خطرے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ یہ پروپیگنڈا کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ملک میں فساد کر رہے ہیں ملک کوئی سے خطرہ ہے لوگوں کوئی سے خطرہ ہے در حقیقت یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرعون کے زمانے میں بھی کہی جا چکی ہے کہ وہ اصلاح و دعوت کی جب بات کرتے تھے تو فرعون یہ کہتا تھا کہ یہ آدمی زمین میں فساد پر پہ کر رہا ہے ایسے ہی آج اصلاح کا کام لے کر کے جو آگے بڑھتے ہیں دنیا والے کہتے ہیں مذہب بیزار لوگ کہتے ہیں کہ اصلاح کا کام نہیں کر رہا ہے یہ تو تیرر کو پھیل آ رہا ہے دہشتگردی کو آوہ دے رہا ہے فتنے کو آوہ دے رہا ہے تو اس طریقے کے جو الزامات ہیں وہ کچھ نئے نہیں ہیں مومنوں کو اوپر اس طریقے کے الزامات اس سے پہلے بھی لگائے جا چکے ہیں کہ آدمی جب عالم بالا کے مناظر کو اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے جب تک آنکھیں دنیا کے مناظر کو دیکھتی ہیں تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَوْهُمْ ایمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَاسَنَا کہ آدمی کو اس کا ایمان اس وقت نفع نہیں دے سکتا جب وہ ہمارے پاس کو نہ دیکھ لے ہمارے عذاب کو نہ دیکھ لے اگر عذاب سر پر آ جائے یا ملک الموت سامنے آ جائے تو آدمی توبہ کرنے لگے تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکتا ہے اس وقت ایمان مطبر نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں ایمانِ باس ایمانِ باس نفع پخش نہیں ہوتا یہ وہ اس وقت کا ایمان ہوتا ہے جب آدمی کی نگاہوں کے سامنے دوسرے عالم کے معاملات دکھائی دینے لگے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے تو سمجھو کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اگر آدمی توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے بعد قرآنِ حکیم کی کچھ صفتیں بیان کی جا رہی ہیں دیکھئے کتنے عجیب و غریب صفتیں ہیں جس قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے اور جس قرآن کو آپ لوگ پورے رمضان سینوں سے لگائے رہتے ہیں کاش یہ ماحول جو رمضان کا ہے رمضان بعد بھی یہی ماحول بنا رہے ہیں آج تو پوری مجید بھری ہوئی ہے اور زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے کاش یہی ماحول اور یہی جذبہ آپ پورے سال بنا رہے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد مجید میران ہو جاتی ہے مشکل سے دو صفحیں مجید میں قائم ہوتی ہیں آج مجید میں جگہ نہیں ہے رمضان کا مہینے میں مجید میں جگہ نہیں ہے لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد یہی نوجوان اس طرح قائم ہو جاتے ہیں مجید سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتی ہے اسی طریقے سے یہ مجید میں دکھائی نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کو برسات کے میڈھکوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے برسات کے میڈھک اس کو پسند نہیں ہے جو برابر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں برابر اس کے گھر میں آنے والے ہوں برابر اس کے گھر سے تعلق رکھنے والے ہوں یہ کیسا تعلق ہے یہ کیسا تعلق ہے کہ چند لمحوں کا ہو اس کے بعد وہ لمحات گزر جائیں تو آدمی ملنے کے لئے راضی نہ ہو جیسا افتخار عارف نے کہا بہت اچھا کہا اس نے میرا سیوری شہر ہے افتخار عارف زبان دیکھو کہ اسے بولتا ہے ملے تو مل لیے بچھڑے تو یاد بھی نہ رہے ملے تو مل لیے بچھڑے تو یاد بھی نہ رہے تعلقات میں ایسی رواروی بھی نہ ہو یہ ہے تعلقات ملے تو مل لیے بچھڑے تو یاد بھی نہ رہے تعلقات میں ایسی رواروی بھی نہ ہو لگے ہو اللہ تبارک و تعالی سے لگے رہو یہ کیا کہ ایک مہینہ تو آپ نے اپنی محبت کا دم بھرا تعلق اس طوار کیے مہینہ گدر جانے کے بعد آپ نے یہ تعلق اس نے منقطع کر لیے یہ کونسی محبت ہے یہ تو دکھاوا تھا ایک طریقے کا لہذا رمضان باد بھی مجنے آباد رہنی چاہیے اسی طریقے سے اپنا وقت نکال لیں آپ وقت نکال لیں نا ایسا وقت نکال لیں آپ اللہ کے لئے دنیا کے لئے آپ وقت نکال لیں تو چوبیس گھنٹوں میں کم سے کم چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ تو بنتا ہے کہ اللہ کے لئے نکالا جائے کیا اللہ اور اللہ کا گھر اس لائق نہیں کہ اس کے لئے چند گھنٹے نکالے جائیں اللہ نے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ کتاب یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور رحمان اور رحیم کی طرف سے اس کا مطلب قرآن حکیم رحمت ہے قرآن حکیم رحمت ہے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر رحم کیا ہے قرآن بھیج کر کے در حقیقت اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر بہت بڑا رحم فرمایا ہے اگر قرآن نہ بھیجتا تو انسان تاریخیوں میں رہتا شرک کی کفر کی بدات کی شر کی لیکن قرآن بھیج کر کے اس نے بتا دیا کہ خیر کا راستہ یہ شر کا راستہ یہ روشنی ہے تاریخی ہے کھول کھول کر کے جنت کے راستے کو اور جہنم کے راستے کو بتا دیا گیا ہے لہذا یہ اللہ کا رحم ہی تو ہے گویا قرآن بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے پر بہت بڑا رحم کیا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم یہ نازل کرتا ہے رحمان اور رحم کی طرف سے رحمان اور رحم نے اپنی رحمت کی بنا پر بندوں پر رحم کرتے وہ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے اس کے بعد فرمایا گیا کتاب اس کتاب کی ہر آیت کھول کھول کر بیان کر دی گئی کوئی یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ اس کا فلا مضمون میری سمجھ میں نہیں آیا جب قرآن حکم خود بولتا ہے کہ میرا ہر مضمون واضح ہے تو اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ قرآن کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں ایک غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے قرآن کو اگر سمجھنا چاہے تو ایک عام آدمی بھی متوسط دب دیکھا ہے کند ذہن آدمی بھی قرآن حکم کو سمجھنا چاہے عام سے سمجھ سکتا ہے اس کی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے کتاب اور عربی زبان میں نازل کیا گیا اس لیے کہ اس کے مخاطبین اولین جب یہ نازل کیا جا رہا تھا جس ماحول میں اس ماحول میں رہنے والے لوگ اولین مخاطبین اس قرآن حکم کے عربی تھے اگر عربی میں نہ نازل کیا جاتا تو وہ لوگ یہ کہتے عجیب بات ہے کہ اس قرآن کی زبان عجمی ہے اور ہم عربی ہیں تو ہم عربی ہو کر کے عجمی زبان کیسے سمجھیں اس وجہ سے مخاطبین اولین کا لحاظ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکم کو عربی زبان میں نازل فرمایا کتاب الفصلت آیاتوں قرآن العربی لقومی عالمون اور قرآن حکم سے فائدہ اٹھانے والے وہی ہیں جو دانہ ہیں جو اقل مند ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جنہوں نے اپنے زمیر کو بیدار کر رکھا ہے جنہوں نے اپنے زہن کو بیدار کر رکھا ہے جن کے قلوب بیدار ہیں جن کے دماغ سوئے ہوئے نہیں ہیں جن کے قلوب سوئے ہوئے نہیں ہیں نادانوں کے لئے نہیں ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جو فرق جانتے ہیں کہ یہ ہیرہ ہے اور یہ پتھر ہے جو پتھروں اور ہیروں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے یہ قرآن ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیرہ ہے اور یہ خزف ریزہ ہے یہ ہیرہ ہے یا پتھر ہے جو پتھر اور ہیروں کے درمیان فرق کرنے کی تمیز رکھتے ہیں قرآن حکیم ان اقل مندوں کے لیے ہے ان نادانوں کے لیے نہیں جن کو علم نہیں ہے کہ یہ ہیرہ ہے یا پتھر ہے یہ سونا ہے یا پیتل حاجب و غریب بات ہے لِقَوْنِ عَلَمُونِ ان لوگوں کے لیے ہے جو دانہ ہیں جو عالم ہیں نادان نہیں ہیں اس کے بعد کہا گیا کہ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہیرائیت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں کہا گیا کہ تین چیزیں یہ ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہیں اور ہدایت دل کے اندر نہیں کہنچتی کیسے ایک تو دل کے اوپر غلاب پڑا ہوا مثلا یہ دل ہے اب ظاہر ہے کہ ہدایت کی بات آنے کے لیے ضروری ہے کہ دل کے درمیان اور یہ جو ہدایت آ رہی ہے اس کے درمیان کوئی ہجاب نہ ہو پردہ نہ ہو اب یہ روشنی ہے میری طرف آ رہی ہے اگر روشنی اور میرے درمیان کوئی پردہ حائل کر دیا جائے تو یہ روشنی مجھتک نہیں پہنچ سکتی لہانا کوئی آدمی اپنے ضمیر کو اتنا بے حیث کر لے کہ اس کا دل ایسا ہو جائے کہ اس پر گناہوں کی پرد جم گئی ہو کالی ظاہر ہے کہ کوئی ہدایت کا نور آئے گا اس تاریخی سے تکرا کر کے پھر واپس ہو جائے گا تو گویا آدمی کے دل کے درمیان اور ہدایت کے درمیان پردہ آ گیا اور میں بینی نہ وہ بینی کہے ہجاب ہجاب مصوی پردہ پردہ آ گیا اس پردے کی وجہ سے آدمی ہدایت قبول نہیں کر رہا ہے تو دل مستور ہو گئے دلوں پر غلاف آ گیا اگر دلوں پر غلاف آ گیا گناہوں کا اور توبہ نہیں کرتا آدمی تو اس کو ہدایت نہیں ملتی اور دوسرے وَفِي آدھانِنَا وَقُرٌ کانوں میں ڈاٹ دے دی جائے کانوں میں وَفِي آدھانِنَا وَقُرٌ دل کے اوپر غلاف کانوں کے اندر ڈاٹ وَفِي آدھانِنَا وَقُرٌ اور سماک کے اوپر بھی ڈاٹ لگا دی جائے اور آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے آنکھوں کے اوپر پردہ کانوں کے اندر ڈاٹ اور دل کے اوپر غلاف چڑھا دیا جائے تو پھر آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اس لیے کہ دل ہدایت کو طلب کرتا ہے ہدایت کو قبول کرتا ہے ہدایت کا محل ہے اور کان اور آنکھ معین ہے اس کے کہ ان کے ذریعے مددگار ہے کہ ان کے ذریعے ہدایت دل تک پہنچے جب کان کے اوپر ڈاٹ لگا دی گئی اور آنکھ کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا اور یہ معامن تھے بات کو پہنچانے کے لیے دل تک جب یہی بہرے ہو گئے اور اندھے ہو گئے تو دل تک بات دیسے پہنچ سکتی ہے لہذا کانوں کو شنوا رکھا جائے آنکھوں کو پینا رکھا جائے اور دل کے اوپر جو غلاف چڑھے ہوئے ہیں گناہوں کے اور خوابِ قفلت کے وہ غلاف دل سے اتار دیے جائیں تب جا کر کے آدموں کو ہدایت ملے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہن فرمائی کہ ہم نے زمین کو بنایا آسمان کو بنایا قرآن حکیم میں بعض آیتیں ایسی ہیں جس سے پتا چلتا کہ زمین پہلے بنی آسمان باگ میں بنا اور کچھ آیتیں بتاتی ہیں کہ آسمان پہلے بنا زمین باگ میں بنی تو کیسے سمجھا جائے کہ پہلے کیا بنا ایک آیتِ کریمہ کو ذہن میں رکھئے آرام سے سمجھ میں آ جائے گا سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا وَجْعَلْنَا السَّمَاءَ سَبْخَ مَحْفُوظًا ہم نے آسمان کو چھت بنایا بولو پہلے کونسی چیز بنی بولو زمین بنی نا اس لئے کہ چھت کیزے ڈال دیں جب تک زمین کو پر بنیاد نہ ہو بنیاد کے بغیر چھت کیزے ڈالی جا سکتی ہے پتا یہ چلا کہ زمین پہلے بنی ہے جب آسمان کو چھت کہا گیا چھت بات میں ڈالی جاتی ہے امارت پہلے بنی جاتی ہے امارت پہلے بن چکتی ہے اس کے بعد چھت ڈالی جاتی ہے جب قرآن حکیم نے آسمان کو چھت کہا تو پتا یہ چلا کہ امارت پہلے ہے چھت بات میں ڈالی جاتی ہے تو پہلے زمین بنی ہے آسمان بات میں بنایا یہ اس سوال کا جواب ہے اور سورہ انبیاء میں اس سوال کا جواب دے دیا گیا ہے یہاں اسی بات کو دھو رہا گیا یہ پوری کائنات چھے دنوں میں بنی ہے اور پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ دو دن میں کیا بنا پھر دو دن میں کیا بنا پھر ہم نے اس کائنات کو کیسے بنائے اب اس سوال کا جواب کہ کہیں پتا چلتا ہے کہ زمین پہلے بنی ہے اور کہیں آسمان پہلے بنایا ایسا پتا چلتا ہے تو اس کا جواب یہ کہ مادہ ایک ہے سورت اب یہ ہے موم یہ موم ہے یہ مادہ ہے یہ برابر ہے اب اس کے بعد موم سے اگر مومبتی بنانا چاہیں تو اس کی ایک سورت ہے تو پہلے مادہ بنایا گیا زمین کا سورت آسمان کے پہلے بنای گئے اس کے بعد زمین کے سورت بنای گئے دہاں آئے تمہیں کوئی تعالیز نہیں نہیں سمجھنا ہے پہلے مادہ بنایا گیا زمین کا اور اس کے بعد اس کے بعد آسمان کو سورت کے ساتھ بنایا گیا پہلے زمین کا مادہ بنا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو جو مادہ تھا اس سے اس کی صورت بنائی اور اس کے بعد پھر زمین کے اوپر اشجار ہیں دریاں ہیں پہاڑ ہیں وغیرہ بنائیں اس وجہ سے آیات میں اگر اس طرح بظاہر تاروز نظر آئے تو وہ تاروز نہیں ہوئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کچھ لوگ ہمارے دربار میں آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے تم نے یہ گناہ دنیا کے اندر کیے تھے تو دیریکٹر انکار کر دیں گے ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ فرمائے گا ان کے جلدوں سے چمڑوں سے بولو تم تو وہ گواہی دیں گے اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَشَہِدْتُمْ عَلَئِنَا اب جب گواہی دیں گے یہ چمڑے یہ جلدیں تو وہ لوگ کہیں گے ارے چھوگل خور تو میرے خلاف بولنا ہے ارے اس لذت کے اندر اس چیز کے اندر گناہ کرنے میں تو تو بھی تو شریک تھا اور پہلے نہیں بولا اب کیسے بول رہا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے ہم کو بلوایا جیسا کہ وہ ہر چیز کو بلوا سکتا ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا وہ آج بلوا رہا ہے جب آدمی یہ دیکھے گا کہ اس کے ہاتھ اس کے پیر اس کی جلد اس کے خلاف گواہی دیں گے تو کہیں گے ارے چھوگل خورو تم لوگ تو میرے ساتھ تھے اس گناہ میں شریک تو اب یہاں کیسے گواہی دے رہو تب تو نہیں بولے اب بول رہے ہو تو کہیں گے اسی ذات نے ہم سے بلوایا ہے جو ذات تمام چیزوں کو بلوانے پر قدرت رکھتی ہے اور آج ایک بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ آج لوگ پوجھ رہے ہیں بیروں کو فقیروں کو اماموں کو علماء کو درویجوں کو اور ان کے پیچھے پڑھ کر کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ اللہ ان کو دکھا دے جن کے وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں تاکہ ان کو اپنے پیرو تلے رون ڈالیں وَقَالَ اللَّذِينَ قَبْرُ رَبَّنَا عَرِنَ اللَّذَيْنِ عَبُ اللَّانَا ہم کو دکھا دے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے آئیے یہاں بھی ملتا ہے دکان کھل گئی ہے دکان کھل گئی ہے ملتا ہے مسجد کے اندر کوئی نہیں آئے گا اللہ سے مانگنے کے لئے وہاں بھی رہے مسجدِ ویران ہیں مدار آباد ہیں اللہ کا گھر ویران غیر اللہ کا گھر آباد اللہ کا گھر بیرونک اور غیر اللہ کے گھر بارونک اس لئے کہ شیطان نے ان کو ہی چکر میں ڈال لگتا ہے کہ وہاں کیا ملتا ہے جیسے کسی شاعر نے کہہ دیا گمراہ شاعر نے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سیوا کیا ہے لینا ہے جو کچھ ہم کو لے لیں گے محمد سے یہ زب شاعران آب آتے ہیں اور شاعر کا کیا ہے بیچارہ اتنا جھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے متبعین بھی بیچارے سب کے سب غاوی ہوتے ہیں سب کے سب گمراہ ہوتے ہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ما شاءاللہ جیسے کہ میں نے بتایا تھی کبھی تو بولتا ہے میں اپنی ما شوقہ کے فراق میں جدائی میں خون کے آنسو بہار آؤں اور جب وہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے تو کسی ہوتل میں بیٹھ کر کے لسی فی رہا ہوتا ہے کتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے میں اپنی ما شوقہ کے غم میں خون کے آنسو بہارا ہوں ابھیاں نالا ہے بیٹھ کر کے ہوتل میں تو لسی فی رہا ہے اور کہہ رہا ہے خون کے آنسو بہارا ہوں کتنا جھوٹا ہے تو اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے کتنی بڑی قصطہ کی اللہ کی جان میں لینا ہے جو کچھ ہم کو لے لیں گے محمد سے اللہ کا وہ گھر جسے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خالص اللہ کی وحدت توحید کیلئے بنایا تھا جس گھر کا اپنا ایک مقام ہے اور قرآن میں حدیث بات میں یہ بتایا گیا قرآن کیلت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ تیرے اس حرام گھر کے پاس میں اپنی ضروریت کو بسا رہا ہوں ان کی حفاظت فرما اب بتائیے کوئی آدمی اس بات سے انکار کرے گا کہ کعبہ میں ایک نماز کا عجر ایک لاکھ کے برابر ہے حدیث سے ثابت ہے مجید نبوی میں ایک ہزار کے برابر ایک ہزار کے برابر کہاں ایک لاکھ کہاں ایک ہزار اب یہ کہنا کہ کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں کیا مطلب ہو اس کا کیسے ہوا بھئی کیسے ہوا فضیلت کعبہ کی زیادہ ہے یا مدینہ کی فضیلت کعبہ کی زیادہ ہے یا مجید نبوی کہ مجید نبوی میں ایک وقت کی نماز کا سوا دیکھ ایک ہزار اور کعبہ میں ایک لاکھ تو یہ مدینہ کی طرف کیسے چھکا سمجھ بہنے والی بات ہے تو یہ سب شاعرانہ بات ہے شاعر ایک نمبر کا بدعقیدہ ایک نمبر کا قداب اور چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی قداب نشر چھوٹا ہوتا ہے سخت قسم کا چھٹا تو اے اللہ پہ ہم ان لوگوں کو دکھا جن کے وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں ہم کو گمراہ کیا کیوں کیا کریں تاکہ کیا کریں ہم ربنا آئرین اللہ دینی واللانا من الجن ولیسن نجعلہما تحت اقدامینا ولیتونہ من الاسفلین تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے رونڈ ڈالیں ابھی تو پوجھ رہے ہیں کل قیامت کے جن ان کے بارے میں ایسی بات کہیں پہروں تلے رونڈ ڈالیں اس لئے کہ اب دیکھیں گے کہ یہ نہیں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے بچنے کی کوئی صورت نہیں اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا جن لوگوں نے ربنا اللہ کہا اس کے بعد جمع رہے اصل چیز استقامت ہے رمضان بر آپ نے تقویٰ حاصل کیا یہ بنیادی چیز ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ تقویٰ کو باقی کیسے رکھا جائے اسی کا نام استقامت ہے آپ نے ربنا اللہ کہہ دیا لیکن اس کے اوپر استقامت ضروری ہے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے اوپر جمع رہے یہ استقامت اصل ہے ہمارے نوجوانوں میں ہم لوگوں میں استقامت نہیں ہے رمضان گیا تو سارے میرا خیال یہ ہے کہ عیدگاہ ہی میں سب کچھ ٹانگ کر کے آ جاتے ہیں عیدگاہ میں ایک مٹکے کے اندر سب کچھ رکھ کر کے ٹانگ آتے ہیں کہہ دیتے ہیں اب ایسا ہے کہ پھر رمضان ہی میں دکھیں گے رمضان ہی میں دکھیں گے اور رمضان میں تھوڑی محنت در کے پھر آ جائیں گے ادھر اب گیارہ مہینے کے لئے ٹانگ کر کے جا رہے ہیں یہ استقامت نہیں ہے جو لوگ رب اللہ کہنے کے بعد استقامت برتے ہیں ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں دنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارت دے دیتے ہیں کہتے ہیں خوف نہ کرو غم نہ کرو اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی کے پاس ملک الموت آ جائیں آدمی گھبرا جائے گا ہے جن کو کبھی دیکھا نہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو کبھی زندگی میں اس نے دیکھا نہیں آدمی دیکھ کر کے گھبرا جائے گا اب وہ لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں ہم تمہارے دوست ہیں ڈرو نہیں غم نہ کرو تو آدمی کو کتنی تسلی ہو جائے گی تو یہ استقامت برتنے والوں کے لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیں اس کے بعد یہ بیان فرمایا گیا کہ آدمی کے مزاد کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً آسپین چڑھانے لگتا ہے یہ غلط ہے اللہ نے فرمایا بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کا جواب برائی سے نہ دو بلکہ بھلائی سے دو اس لیے کہ گندگی کو گندگی سے دور نہیں کیا جاتا ہے گندگی کو پاک چیز سے دور کیا جاتا ہے اگر گندگی کہیں رکھی ہوئی ہو تو پانی ڈالیے تب گندگی صاف ہوگی اگر وہاں آپ گندگی ڈال دیں تو گندگی سے گندگی صاف نہیں کی جاتی بلکہ گندگی کو پانی سے اور پاک چیز سے صاف کیا جاتا ہے ایسے ہی کوئی یہ کہے کہ میں عید کا جواب پتھر سے دوں گا یہ قرآن حکیم کے بیان کے بلکل خلاف ہے قرآن حکیم یہ بولتا ہے کہ کوئی تمہارے اوپر عید پھیکے تو اس کے اوپر پھول برساؤ یہ ہے قرآن حکیم کا مزاج اور قرآن حکیم کی تعلیم عید کا جواب پتھر سے جو محاورہ ہے قرآن حکیم بولتا ہے یہ محاورہ صحیح نہیں ہے ولا دستوی الحسن ولا سیئے برائی اور بھلائی کونوں برابر نہیں ہو سکتے اللفا عبیل لتی یا آسن و سیئے تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ تم بھلائی کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں سے بہترین اخلاق یہ ہے کہ آپ نے جب مکہ فتح کیا تو وہی لوگ جنہوں نے آپ کے ماننے والوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہر ظلم و زادتی کو رواہ رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ کا دروازہ پکڑے کھڑے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ جانتے ہو میں تمہارے ساتھ آج کیا کرنے والا ہوں سب کے دل اچھل کر کے ہلکوم میں آگئے کہ نجانے آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے اس لیے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے ماننے والوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی اور کوئی ظلم ایسا نہیں بچا تھا جو ہم نے ان کے لئے روانہ رکھا ہو آج نجانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا آج میں وہی کہنے والا ہوں جو میرے ایک نبی بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے ان کی تمام غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے کہ لا تصریف آلیکم علیوم فَدْحَبُواْ انْتُمُ التَّلَقَ جاؤ تمہارے اوپر کوئی گریفت نہیں ہے تم سب کے سب آزاد ہو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا ہوا اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیا ہوا اخلاقی نظام اور ان کے اخلاقی تعلیم اس کے بعد قرآن حکیم کے ایک صفت بیان کی گئی قرآن حکیم قیامت تک کے لئے محفوظ ہے نہ باطل اس کے آگے سے آسکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آسکتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں کرسکتا ہے قرآن حکیم آج تک محفوظ رہا ہے اور تا قیام قیامت محفوظ رہے گا کیا مجال کہ اس کے کسی ایک حرف کے اندر تبدیلی کی جا سکے اور اس کے کسی قامن کو بدل جا سکے اور اس کے کسی اصول کو چیلنج کیا جا سکے قرآن کا کوئی بھی اصول احسان نہیں ہے جس کو کوئی بدل سکے اور اس کو کوئی چیلنج کر سکے یہ تھا چودیس میں بارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ رحمدللہ رب العالمین حضوراتِ گرامی قرآنِ حکیم کے پچیس میں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے پارے کی افتدہ میں باس بادل موت کی ایک مشاہداتی دلیل بھی جا رہی ہے بلکہ یوں کہیے کہ در حقیقت یہ اقوی قیامت پر ایک مشاہداتی دلیل مشرقین کا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت آنے والی سوال یہ قیامت آئے گی کب یہ جہاز چلا تو کہاں رک گیا کب لنگر انداز ہوگا قیامت کا جہاز چلا تو کدھر رک گیا اور وہ کب لنگر انداز ہوگا یہ کہتے ہیں قیامت آئے گی تو پہ کب آئے گی اس کی دلیل دی جا رہی ہے الیہی وردو المسا قیامت کب آئے گی اس کا ایکسیکٹ وقت صرف اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے اور ایک نکتہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی چیز کے اخوہ کا کسی چیز کے ہونے کا اگر ایکسیکٹ ٹائم نہ معلوم ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہوگی سوال کیا ہے قیامت کے اخوہ کا ایکسیکٹ ٹائم کیا ہے چونکہ محمد نہیں بتا رہی ہے لہذا قیامت کیا آنے کا سوال ہی نہیں یہ ان کا اٹراز ہے جواب جواب یہ ہے کہ کسی چیز کے ہونے کا کسی چیز کے اخوہ کا اگر ایکسیکٹ ٹائم نہ معلوم ہو تو ایکسیکٹ ٹائم نہ معلوم ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ چیز واقعی نہ ہو اور اس پر دو دلیلیں دی جا رہی ہیں وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِنْ اَقْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَا وَلَا تَضَعُوا إِلَّا بِعِلْمِ دو دلیلیں دی جا رہی ہیں دونوں دلیلیں مشاہد آتی ہیں آدمی دیکھ سکتا ہے پھل ہے پھل یہ شبوفے کے غلاف کو توڑ کر باہر نکلتا ہے پھل پکے گا نکلائے گا لیکن کب پکے گا معلوم ہے تو پھل کے پکنے کا ایکسیکٹ ٹائم اگر نہ معلوم ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پھل نہیں پکے گا یہ دلیل دی جی اور دوسرے ایک عورت ہے جس کے پیٹ میں حمل ہے وہ حمل کے بوجھ سے گرابار ہے لیکن وہ بچہ کب جنے گی بچہ جننے کا ایکسیکٹ ٹائم معلوم نہیں لیکن جس آدمی کے پاس بھی آنکھ ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے تو ایک دن ضرور باہر آئے گا اگرچہ اس کے پیدا ہونے کا ایکسیکٹ ٹائم معلوم نہیں ہے تو جس طریقے سے شگوفے کے غلاف کو توڑ کر کے پھل باہر نکلا اب پھل کب پکے گا پکنے کا ایکسیکٹ ٹائم اگر معلوم نہیں ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پھل نہیں پکے گا ایک عورت کا حمل ٹھہرا ہوا ہے آپ دیکھتی ہے کہ حمل ٹھہرا ہوا ہے اب اگر بچے کے پیدائش کا ایکسیکٹ ٹائم معلوم نہیں ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بچہ پیدا نہیں ہوگا بچہ اگر پیٹ میں ہے تو اسے پیدا ہونا ہی ہے پیدا ہوگا اس کے پیدا ہونے کا ایکسیکٹ ٹائم معلوم نہ ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ بچہ پیدا نہیں ہوگا ایسے ہی قیامت واقع ہوگی اگرچہ اس کے رقوع کا ایک زیک ٹائم معلوم نہیں ہے اور جس طرح ماں کے پیٹ میں ٹھہرا ہوا حمل ایک دن باہر نکلنے والا ہے ایسے ہی یہ قیامت اسی کائنات کے پیٹ سے باہر نکلے گی اس لیے کہ کائنات کا حمل ٹھہرا ہوا ہے اور کائنات کے بطن ہی سے قیامت مدار ہوگی کائنات قیامت کے حمل سے بوجھل ہو رہی ہے اور اسی کائنات کے بطن سے ایک دن قیامت نمودار ہوگی جیسے کہ نومی پاری کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ قیامت کے حقوقی ایک شاندار دریل پیش کریئے اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان قریب ہم ان کو کائنات میں اور خود ان کے نفسوں کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حکیم کا بیان کیا ہوا ایک ایک اصول ایک ایک قانون اور ایک ایک رول ایک ایک ریگولیشن برحق ہے مبنی برحق ہے کیسے جیسے قرآن حکیم نے کہا کہ آدمی جو عمل کرتا ہے اس کا ایک دن وزن ہوگا عامال موضوع ہوں گے اب آدمی یہ کہے کہ عمل لوہا اور پیتل تھوڑی ہے کہ ترازوں میں رکھ کر اس کو تولہ جائے قرآن حکیم نے کہا جو عامال تم کرتے ہو ایک دن ان عامال کو تولہ جائے گا عامال موضوع نہیں اب پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ عمل جو ہے انسان کا یہ کوئی لوہا اور پیتل تو ہے نہیں پتھر اور کوئی جسم تو ہے نہیں کہ اس کو ترازوں میں رکھ کر تولہ جائے کہ عمل کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے لیکن حرارت پیما اور زلزلہ پیما جیسے آلات جب ایجاد کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی کا بتایا ہوا یہ قانون کی عامال موضوع ہوں گے سب نے تسلیم کر لیا بخار بخار کوئی لوہا ہے کوئی پیتل ہے کہ ترازوں میں تولہ جائے لیکن حرارت کو تولنے کے لیے تھرما میٹر بنا تھرما میٹر نے تول کر کے بتا دیا کہ بخار کتنا ہے اسی طرح زلزلہ زلزلہ کیا ہے یہ جھٹکے کا نام ہے وہ توڑی یہ کی جوہر ہے لوہا اور پیتلے کیا اس کو تولا جائے لیکن زلزلہ پیما جب ایجاد ہوا تو اس نے یہ بتا دیا کہ آراز بھی موضوع ہوتے ہیں جیسے عمل کا بزن ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے بخار موضوع ہوتا ہے زلزلہ موضوع ہوتا ہے اس کا بزن کیا جاتا ہے اسی طریقے سے قرآن نے یہ کہا کہ تمہارے آمال ریکارڈ کیا جا رہے ہیں پہلے آدمی یہ سوچتا تھا کہ انسانی زندگی کے ایک لمحے کوئی ریکارڈ کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن کمپیوٹر نے ایجاد ہو کر کے ویڈیو گریفی ایجاد ہو کر کے یہ بات لوگوں نے سمجھ لی کہ انسانی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے پہلے ویڈیو کیسے وغیرہ تھی اب ویڈیو گریفی وغیرہ کے ذریعے ہم یہ جان لیتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے جان لیتے ہیں کہ انسانی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے جہاں دا انسانی زندگی کے آمال ریکارڈڈ ہو سکتے یہ قرآن حکیم نے جو بات پہلے بتائی تھی اب سائنس کے آلات جو ایجاد ہوئے ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کر دیئے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تک کہ چاند یہ خدا نہیں ہو سکتا چاند پر پہنچ کر کے چاند کے اوپر قدم رکھ کر کے لوگوں نے بتا دیا کہ سچ مجھے خدا نہیں ہے اس لیے کہ جس کے اوپر آدمی اپنا پہر رکھ دے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے وہاں پر پہنچ کر کے لوگوں نے یہ بتایا کہ چاند ایک قرآن ہے اور اس پر سائنس دانوں نے قدم رکھ دیا یہ ثابت ہو گیا کہ چاند خدا نہیں ہے چاند دے ہوتا نہیں ہے تو اس کے عبادت کی جائے ہم جو باتیں اپنے مو سے کہتے ہیں ان باتوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے مایکرو فلم نے ایجاد ہو کر کے اس کو ممکن بنا دیا کہ کس طریقے سے آوازوں کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جسم کے ہر حرکت کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے آدمی جو حرکت بھی بدن سے کرتا ہے برا کر رہا ہو یا بھلا کر رہا ہو اس کو کائنات میں اللہ کی طرف سے لگے ہوئے انسین کیمراز وہ شوٹ کر رہے ہیں آج کیمروں نے ایجاد ہو کر کے اس بات کو سمجھنا بلکل آسان بنا دیا ہے ہاں کچھ باتیں اپنے ظہور میں ابھی وقت کی منتظر ہیں وقت آنے پر ان کا بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا جیسے دعبت اللہ اور زمین سے نکلے گا تو انسانوں سے بات کرے گا کچھ چیزیں بھی ایجاد ہوں گے جو اس بات کو سمجھنا آسان بنا دیں گے یہ تو ہوا آفاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ قرآن حکیم کے جو جو قوانین اور رسول ہیں وہ سب ممبری برحق ہیں اور کسی حصول کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا جہاں تک انفس کی بات ہے اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ سائنس دا یہاں تک پہنچ کے کہ آدمی کی فنگر پرنٹ دوسرے آدمی کے فنگر پرنٹ سے بالکل نہیں ملتی ہے ایک آدمی کا ڈی ای نے دوسرے آدمی کے ڈی ای نے سے میچ نہیں کرتا ہر آدمی کا ڈی ای نے الگ الگ ہے اس سے ایک نکتہ اور ملا کہ جب ایک آدمی کا ڈی ای نے دوسرے آدمی کے ڈی ای نے سے نہیں ملتا تو ایک نکتہ یہاں پر اور واضح ہوا ایک سوال کا جواب مل گیا کہ ایک ہی جگہ پر بہت سارے مردوں کو رکھ دیا گیا اور سارے مردوں کیا جسام سرگل کر کے مٹی ہو گئے اور آپس میں مل گئے تو اب ایک ہی جگہ بہت سارے مردے سلگر کر کے مٹی ہوئے اور آپس میں مل گئے تو ان کو اٹھایا کیسے جائے گا اٹھایا اس وجہ سے جائے گا کہ ہر مردے کا ڈی ای نے الگ الگ ہے ایک مردے کا ڈی ای نے جب دوسرے کے ڈی ای نے سے میچ نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب روح بھیجے گا سور پھوکے جانے پر تو جس کا جو ڈی ای نے ہوگا وہ ڈی ای نے کے جو اجسام اور اجسام ہوں گے وہ اسی کے ساتھ ملیں گے دوسرے ڈی ای نے والے کے ساتھ اس کے اجسام اس کے اجسام نہیں ملیں گے جب ڈی ای نے الگ الگ تو اسی ڈی ای نے کے ساتھ اس کے اجسام نہیں مل جائیں گے اور ایک نکتہ اور ملا کہ قیامت کے دن دو بدن ہوگا وہ یہ دنیا کا بدن ہوگا دوسرا بدن نہیں یہی دنیا کا بدن ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان کو اوپر مہر لگا دے گا تو اس کی جلد بولے گی اب جلد جب بولے گی تو وہ کہیں گے ارے تو ہمارے خلاف بول لیے اس کا مطلب جلد یہی ہوگی تب ہی تو گواہی دے گی اس لیے کہ یہ حاضر تھی دیکھنے میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی اجسام قیامت کے دن ہوں گے جو انسان کو لوٹ آئے جائیں گے اس کی روح کے ساتھ بہت سارے مسئلے حل ہو گئے یہ اس آیت کریمہ کی تشریح میں کہ سنوریہم آیاتنا فلا فاقی وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق انقریب ہم کائنات میں اور خود انسان کے نفسوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے جس سے عباسح ہو جائے گے کہ قرآن کے بتائی ہو قوانی اور قرآن کے اندر ذکر کردہ اصول سارے کے سارے حق پر مبنی ہیں صداقت پر مبنی ہیں اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کائنات کے جتنی چیزیں سب اللہ کی ہیں غیر مسلموں کے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں فرق یہ ہے کہ وہ مانتا ہے کہ ساری چیزیں خدا ہیں اور ہم صرف ایک اپوسٹرہ کی بڑھاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا کی ہے بس یہ فرق ہے ہمارے عقیدے میں اللہ نے فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کے بارے میں ذکر فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیرہ کار ہے اس کا کوئی آکار نہیں بتائے گا ایسا نہیں ہے آکار ہے اس کے لیکن آکار کیسا ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں لَيْزَقَمْرِسْلِي شَيْءِ وَهُوَ سَمِيُّ الْبَصِيرُ وہ سنتا ہے کان ہے اس کے وہ دیکھتا ہے آنکھ ہے اس کے اس کا چہرہ ہے تو آکار ہوا کی نہیں چہرہ ہے تو آکار ہے کان ہے تو آکار ہے لیکن کیسا آکار ہے چہرہ کیسا ہے ہاتھ کیسا ہے پیر کیسا ہے لَيْزَقَمْسْلِي شَيْءِ کہتے ہیں کہ آسمانِ دنیا پر وہ تیسرے پیر کو رات میں نزول کرتا ہے اور بولتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دے دوں کون ہے جو توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کرلوں ہر رات کے تیسرے پر وہ سماحی دنیا پر نزول کرتا ہے تو نازل ہونے کا کیا مطلب ہوا کوئی چیز اوپر سے یوں نیچے آ رہی ہے یہ مطلب اس کا نا ہے یہ نازل ہونا بھی اسی کشان کے مطابق نہ سمجھ میں آنے والا پتہ نہیں کیسا نزول ہے ہم تو بس اتنا یہی نزول دیکھیں کہ کوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے ہم نے یہی دیکھا ہے اس کو کہتے ہیں نازل ہونا کوئی چیز اوپر سے نیچے آ تو تعلن نازل ہوتا ہے پتہ نہیں کیسے نازل ہوتا ہے لیکن نازل ہوتا ہے تو لئے سے کم اس لئے شئے اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہاتھ ہے کیسا معلوم نہیں کان ہے ہے کیسا ہے معلوم نہیں چہرہ ہے ہے کیسا ہے معلوم نہیں ساری چیزوں کو مانیے اس کے بعد کیسا ہے کے بارے میں کئی یہ معلوم نہیں اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اللہ تبارک و تعلن اپنا تعریف کرائے اس کے بعد یہ فرمایا گیا اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے وہی شریعت دی ہے جو ہم نے نوح کو دی دی یہاں آدم کو چھوڑ دیا گیا آدم کو چھوڑ دیا گیا وجہ اس کی یہ ہے کہ آدم جب تک تھے تب تک شرک نہیں آیا تھا نوح کے دمانے سے شرک آیا اسی وجہ سے نوح کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا کہ نوح علیہ وسلم پہلے رسول ہیں اور جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اس کے بعد حضرت عبراہیم کا تذکرہ کیا گیا یہ بات بتانے کے لئے کہ حضرت عبراہیم علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام کے باپ ہیں اور بات میں موسیٰ اور عیسیٰ کا تذکرہ کیا گیا کہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھیجا گیا تو ان دونوں کو ماننے والے موجود تھے موسیٰ کے ماننے والے یہود اور عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی کیا سسٹمیٹک کلام ہے بلکل میتھمیٹیکل کلام ہے شرارکم من الدین ما وصابی نوحا والذی اوحینا علیکم وما وما وصینا بی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی بلکل میتھمیٹیکل کلام جس کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی ایک نکتہ بتایا گیا بعض لوگ اقامت دین کی کوشش کر رہے ہیں دین قائم کرو اور کہتے ہیں کہ اس مسلک کا آدمی بھی آ جائے اس مسلک کا آدمی آ جائے تمام مسلک کے لوگوں کو ملا کر کے بچارے دین قائم کرنے چلے ہیں فرمایا گیا اقامت دین ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمام فقی جو طریقے ہیں ان کو ختم نہ کیا جائے اس لئے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی دین کو قائم کرو اور فرقوں میں مت پٹو اب تمام فرقوں کو آپ جمع کر کے ایک جماعت بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اب دین قائم کیا جائے تو تمام فرقوں کو باقی رکھتے ہوئے اقامت دین کی کوشش یہ کسے ممکن ہے یہ کسے ممکن ہے قرآن حکم تو بولتا ہے کہ دین کو قائم کرو اور فرقہ بندیوں میں گرفتار مت ہو اب ایک جماعت بندی ہے یہ فرقے والا بھی جماعت میں آسکتا ہے اس فرقے والا بھی جماعت میں آسکتا ہے اس فرقے والا بھی جماعت میں آسکتا ہے اس فرقے والا بھی جماعت میں آسکتا ہے اور سب مل کر کے اقامت دین کریں یہاں قرآن حکم بولتا ہے اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے فرقہ بندیوں کو باقی رکھتے ہوئے اقامت دین ممکن ہی نہیں ہے اقامت دین اس وقت ہوگی جب تمام فرقہ بندیوں کو ختم کر دیا جائے لہذا اقامت دین کی جو کوششیں ہو رہی ہیں فرقہ بندیوں کو باقی رکھتے ہوئے ناممکن ہے کہ اقامت دین ہو بہت بڑا نقطہ سمجھایا گیا ہے آیت کریمہ کی اس ٹکڑے میں کہ فرقہ بندیوں کو باقی رکھتے ہوئے اقامت دین ممکن ہی نہیں ہے اقامت دین اس وقت ہو سکتا ہے جب تمام فرقبندیوں کو ختم کر دیا جائے اس کے بعد ایک آیت کریمہ کے اندر آیت ایک ہے اور اس میں احکام کی دس فصلے دی گئی آیت کرسی کے بعد آیت کرسی کے بعد سب سے زیادہ اہم یہی آیت ہے وہاں ایک آیت کے اندر بھی دس آئکام ہیں اللہ کی دس صفات کا بیان ہے اور اس آیت کریمہ میں بھی ایک آیت کے اندر دس فصلے ہیں احکام کی وہاں بھی احکام کی دس فصلے تھی اور یہاں بھی ایک ہی آیت کے اندر احکام کی دس فصلے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت کرسی کے بعد سب سے زیادہ اہم یہی آیت ہے کیا بتائے گا اس میں کون کون سے وہ دس آئکام ہے آپ اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے یعنی توحید کی طرف یعنی سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت رکھئے وہ لیبر کی صلاحیت نہیں جو ڈاکٹر کی صلاحیت ہے وہ عام آدمی کی صلاحیت نہیں ہے لہذا صلاحیتیں مختلف ہیں تو ڈیوٹیز بھی مختلف ہیں اور ڈیوٹیز اور فرائض مختلف ہیں تو عامدنی بھی مختلف ہونی چاہیے یہ کیا کہ صلاحیتیں مختلف فرائض مختلف عامدنی سب کے اوپر ڈیوائٹ کر دی جائے اشتراکیت کا یہ نظام اس وجہ سے دنیا میں نہیں چل پا رہا ہے اس لیے کہ یہ نظام فطرت کے خلاف ہے نظام اشترا کیا قرآن حکم کیا بولتا ہے مال کے مالک ہو تم ایک کہتا ہے کہ مال کے مالک ہی نہیں تم اور ایک کہتا ہے تم ہی مال کے مالک ہو سرمایہ داری میں کیا ہوتا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں جس طریقے سے چاہے آدمی کمائے جس طریقے سے چاہے خرچ کرے یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کائپیٹالیزم کائپیٹالیزم یہ ہے کہ انسان جتنا چاہے کمائے جتنا چاہے خرچ کرے جس طریقے سے چاہے کمائے جس طریقے سے چاہے خرچ کرے یہ ہے کائپیٹالیزم یہ ہے یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام اور ایک ہے کمیونیزم کہ اس میں آپ کی ملکیت ہے ہی نہیں سرمایہ دارانہ نظام میں ملکیت پوری کی پوری ہے انسان کے پاس اور کمیونزم میں کسی کے پاس ملکیت ہے ہی نہیں اور قرآن حقیم بولتا ہے کہ ملکیت ہم نے تم کو دی ہے لیکن ملکیت دینے کے بعد ہم نے کچھ شرائط رکھی ہے زکاة دو غلاموں کو آزاد کرنا ہے صدقہ دو یہاں خرچ کرو وہاں خرچ کرو یعنی مال کا مالک تو بنایا مگر اس کے اوپر کچھ شرائط اور قیود لگا دی جس کی وجہ سے مال گردش کرتا رہتا ہے لہذا اسلام کا جو نظام ہے اس کے اوپر اگر غور کیا جائے اسلام کے نظام معیشت کے اوپر تو آپ کو یہ نظام بلکل فطرت کے این مطابق نظر آئے گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے کچھ صفتیں بیان فرمائی ہیں فرمایا ایک تو ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں توقل کرتے ہیں دوسرے ظاہر اور چھپی ہوئی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں بچتے ہیں اسے وَإِذَا مَا غَذِبُهُمْ يَقْفِرُونَ جَبْ بُسَّا آتا ہے تو بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اچھا وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِي رَبِّينَ اپنے رب کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا ایک وَاقَامُ السَّلَى نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے جو مال دیا اسے خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا صَحَبْهُمْ الْبَغْيِ جب ان کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو ماف کر دیتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا صَحَبْهُمْ الْبَغْيُ ہُمْ يَنْتَصِرُونَ کبھی کبھی تو ماف کر دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی ظالم کو سزا بھی دیتے تو یہ ایمان والوں کے کس صفات کا اللہ تعالیٰ نے ہاں تذکرہ فرمایا اس کے بعد یہ فرمایا کہ کائنات کی ساری چیزیں میری ملکیت ہیں یحب الیمیشہ ویناکم یحب الیمیشہ وزکور وہ جسے چاہے لڑکا دے جسے چاہے لڑکی دے جسے چاہے لڑکا لڑکی دونوں دے اور جسے چاہے بانچ بنا دے اگر وہ کسی کو اولاد نہ دینا چاہے تو وہ تمام مزارات کے اوپر جا جا کر کے اپنا سر پھول ڈالے پٹک پٹک کر کے تو اسے اولاد ملنے والی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ ہی لڑکا دیتا ہے اللہ ہی لڑکی دیتا ہے لڑکا لڑکی وہی دیتا ہے جسے چاہے بانچ بنا دے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو بچہ نہیں دے سکتی فلا جگہ سے ملتا ہے فلا جگہ سے ملتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے دوسری جگہ سے جا کر کے مانگتے ہو دیتا وہی ہے مگر تمہارا ایمان چھین لیتا ہے جسے چاہے بیٹا دے جسے چاہے بیٹی دے جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے جسے چاہے پانچ بنا دے اچھا آگے دو صفتیں بیان کی گئے ایک علیم اور قدیر وہ جانتا ہے کس کو بیٹا دینا چاہیے کس کو بیٹی دینا چاہیے کس کو بیٹا بیٹی دونوں دینا چاہیے اللہ تعالی کو علم ہے اور قدیر وہ قادر ہے اس کا مطلب جب اللہ ہی قادر ہے اس کے علاوہ کوئی قادر نہیں تو بیٹا بیٹی دینا کسی کی قدرت میں ہے ہی نہیں اللہ ہی قادر ہے تو وہی بیٹا بیٹی دے سکتا ہے اور کوئی بیٹا بیٹی دینے پر قادر نہیں اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہی کی ساتھ صورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی اترتی تھی اس کی ساتھ صورتیں بتائی گی ایک تو یہ کہ جبرائیل دور رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر القا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس کو اخذ کرتا تھا اس کو کہتے ہیں نفس فر رو یہ ہے اور دوسرے آپ کو سچے خواب آتے تھے تو سچے خواب نفس فر رو اور ایک طریقہ اللہ کی طرف سے دل میں الہم اس کو الہم کہتے تھے تین اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا خاص طور سے دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے پانچویں فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آنا اور اسی طریقے سے ایک اور شکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے بلا جبرائیل کے واسطے سے کلام کرے جیسے میراج میں اللہ تعالی نے جبرائیل کے واسطے سے کلام نہیں کیا ڈائریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور ساتھما طریقہ یہ تھا کہ جیسے بہت سارے اونٹ ایک ساتھ چل رہے ہوں اور سب کے گلوں میں گھنٹیاں بدی ہوئی ہوں اور سب ایک ساتھ چلتے تو تن 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 کی آواز آتی تھی بغیر ٹکاتوں کے بغیر کٹب کے تو اس وحی کے طریقے کو سلسلت الجرس کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کا طریقہ جب نازل کیا جاتا تھا تو اگر آپ اونٹ کے اوپر تھے تو اونٹ بیٹھ جائے کرتا تھا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن صاحبی جو ایک پہلوان صاحبی تھے پہلوان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھ کر کے ان کے زانوں کے اوپر سو رہے تھے اور پہلوان تھے وہ زید بن صاحبی ان کے زانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا اچانک سلسلت الجرس والی جو وہی کا طریقہ ہوتا تھا وہ آگئی حضرت زید بن صاحبیت فرما رہے ہیں کہ صرف سر رکھا ہوا تھا میرے زانوں کے اوپر اور میں پہلوان لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیے اللہ ہوگو میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اب بتائیے اوٹ کتنا طاقت اور جانور ہوتا ہے اگر آپ اوٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور وہی کی یہ کیفیت جس کو سالسلت الجرس کہتے ہیں یہ کیفیت اگر وہی کیا جاتی تھی تو اوٹ بوجھ نہیں اٹھا پاتا تھا اس وزن کا اور لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر پیٹھ جائے کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو اترتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کبھی کبھی بہت سخت ہوتی تھی اور بے ہوش ہو جائے کرتے تھے آپ اس وقت بے ہوشی تاری ہو جاتی ایک صحابی حضرت ایالہ ابن عمیہ انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کی جب وہی آتی ہے تو کیسا ہوتا ہے معاملہ اور کیسی کیفیت ہوتی ہے آپ دیکھنا چاہ رہے تھے حضرت ایالہ اچانک ایک آدمی نے آ کر کہ پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا کہا پوچھو کہا کہ اگر احرام کی حالت میں کوئی خوشبو لگا لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اچانک وہی اترنے لگی اور وہی سلسلت الجرس والی کیفیت تھی آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا اور حضرت ایالہ کو بلایا گیا کہا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کی کیفیت کہا تھی اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی ساتھ صورت میں ساتھ طریقے بتائے گئے ایک تو رویہ صادقہ سچے خواب دوسرے اللہ کی طرف سے دل میں الہام چوتھے نفس فر رو دور سے حضرت جبرائیل علیہ وسلم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی کوئی لقا کرنا اور اسی طریقے سے انسانی شکل میں آنا اصلی صورت میں آنا حضرت جبرائیل علیہ وسلم دو مرتبہ اصلی شکل میں وہی لے کر کے آئے ہیں ایک تو جب آپ گھار احیرہ سے نکلے تو اچانک آواد آئی یا محمد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیں بھائیں دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا اچانک آپ کی نظر ہورائزن کے اوپر اٹھی تو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ وسلم کے چھے سو پر تھے دیکھتے ہی آپ کے اوپر دہشت تاری ہو گئی اور گھر آئے اور کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ جب چادر اڑا دیا گئے تب آپ کو افاقہ ہوا اور ایک توہی کی اللہ تبارک و تعالی براہ راست کلام کرے جیسا کہ میراج میں براہ راست آپ سے کلام کیا اور یہ آخری سورة سلسلہ تلچہ رسکی تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کے کتنے طریقے ہیں کھل سات طریقے ہیں اسے اچھی طرح زہر نشید کرو سات طریقے ہیں یہاں طریقہ بتایا ہے مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُّحِيَ بِيْدْنِهِ مَعِشَا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حبید یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے قرآن در حقیقت یہ روح ہے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی بدن سے روح نکل جائے تو بدن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مارا جا رہا ہے ہمیں کاتا جا رہا ہے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جلا دیا جاتا ہے زندہ جلا دیا جاتا ہے اب بتاؤ اگر بدن سے روح کو نکال لیا جائے بدن سے روح کو نکال لیا جائے تو اب بدن کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے چاہے اس کو گار دو اور چاہے اس کو کوئی جلا دے لے جا کر کے اس کے اختیار میں ہے چاہے گار دے چاہے جلا دے ایسے ہی قرآن اگر انسان کی زندگی سے نکل گیا تو وہ تو مردے کی طرح ہے اب اس کے ساتھ کچھ بھی اپنی سلوک کر سکتا ہے آج مسلمانوں کی زندگیوں سے یہی قرآن نکل گیا ہے اب وہ مردے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی کیسا بھی سلوک کر سکتا ہے اللہ نے فرمایا اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح بھی کیے یہ کتاب نہیں ہے بلکہ ہم نے روح بھیجی ہے آپ کی طرف جو قوم اس کو اپنا لے وہ قوم زندہ ہو جائے جو معاشرہ اس کو اپنا لے وہ معاشرہ زندہ ہو جائے جو ملک اس کو اپنا لے ملک زندہ ہو جائے گویا کہ ہم نے قرآن حکیم کو روح بنا کر کے بھیجا ہے جو اس کو اپنا لے زندہ ہو جائے یہ قرآن کتاب نہیں در حقیقت روح کی حیثیت رکھتی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ دخان کے اندر ایک مسئلہ دیان فرمایا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے لیلت القدر میں ہوتا رہا ہے جیسے پانچ تاکراتوں میں ایک لیلت القدر ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانچ تاکراتوں کے اندر اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا اسی رات کو ہم نے قرآن حکیم کو نازل کیا اور یہ ایک مبارک رات ہے اس رات کے اندر ہر حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس رات کے اندر کون سا فیصلہ ہوتا ہے اس رات کے اندر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب پورے سال کے اندر کتنے لوگوں کو مرنا ہے وہ لشتے دیا گیا اس سال میں دنیا میں تمام بسنے والے انسانوں کو کس کو کتنی روزی ملنی ہے کس کو کتنا ملنا ہے وہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہم میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹے ہوئے ہیں پتا نہیں کن لوگوں کا وارانٹ نکل چکا ہو اس رات کے اندر اور کس سال کے بعد انہیں دوسرا رمضان دیکھنا نصیب نہ ہو پتا نہیں کتنے لوگوں کو وارانٹ نکل چکا ہوگا لشتے دی گئے یہ ملکم ملکمت کو کہ اتنے لوگوں کو اب آگے نہیں رہنا ہے ہاں میم والکتاب المبین اور یہ بہت بڑی عجیب حقیقت ہے جس حقیقت کے اوپر کوئی آدمی زور نہیں دیتا انسان بازاروں میں چل رہا ہوتا ہے ہوتلوں میں بیٹھ کر کے مزے کر رہا ہوتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی موت کا پروانہ اوپر سے نکل چکا ہوتا ہے آدمی بازاروں میں چلنا ہوتا ہے آدمی ہوتلوں میں بیٹھ کر کے خرمستیاں کر رہا ہوتا ہے آدمی دوستوں میں بیٹھ کر کے گلچھرے اڑا رہا ہوتا ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی موت کا پروانہ اوپر سے جاری ہو چکا ہوتا ہے کہ اب اس کو زندہ رہی رکھنا ہے اس کو اٹھا لیا جانا ہے یہ بہت بڑی تلخیقت ہے اور اسی رات کے اندر وہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کس آدمی کو کس دن اٹھانا ہے حامیو والکتاب المبین اِنَّا ازَلَّا وَفِي لَلَّةِ مُبَارَكَتِ اس کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی گئی کہ فیرون جیسی شخصیت فیرون جیسا بادشاہ فیرون کی قوم جیسی قوم اس دنیا کے اندر باقی نہیں رکھی گئی اسے بحر احمر کے اندر پانی کے اندر ڈوبو کر کے مار دیا گیا اور اس کے بعد یہ کہا گیا فَمَا بَقْتَ عَلَيْهِمُ السَّمَعُوا الْاَرْضُ وَمَا تَعْنُوا مُنزَرِينَ اور یہ مر گئے تو آسمان ان کے اوپر نہیں رویا اور زمین ان کے اوپر نہیں روئی پتا یہ چلا کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے رہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد زمین روتی ہے ان کے مرنے کے اوپر آسمان روتا ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ موسیقى